ہماز کے مکھیاں اسماعیل ہانیے کی حتیہ کے بعد سے ہی ایران اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کرنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے اسی کڑی میں وہ دس ہزار لڑاکو والی سلیمانی فورس بنا رہا ہے جس میں سیریا، ایراک، ہجبولہ اور ہوتی کے لڑاکے بھرتی کیے جائیں گے لیکن اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ایران اور ہجبولہ میں سے سب سے پہلے اسرائیل پر حملہ کون کرے گا یا پھر ایران ہجبولہ کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے دراصل امریکن یوز ایجنسی سینن نے دو خوفیہ سوطروں کے حوالے سے ایک بڑا کھلاسہ کیا ہے سینن کا کہنا ہے کہ ایسا دکھ رہا ہے کہ ہجبولہ سوطنطر روپ سے یعنی کہ اکیلے ہی اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے ہجبولہ کا ایران سے پہلے ہی اسرائیل پر حملہ کرنے کا پلان ہے وہیں اسرائیلی سینہ کے ادھکاریوں کا ماننا ہے کہ ایران کے بجاہ ہجبولہ اسرائیل پر آنے والے دنوں میں ایک بڑا حملہ کر سکتا ہے جس سے بڑے اسطر پر یدھ کا خطرہ ہو سکتا ہے دراصل تیس سے کتیس چولائی دوہزار چوبیس کی رات کو لیبنان کی راجتھانی بیروت میں آئیڈی ایف کے ایک ہوائی حملے میں ہجبولہ کے ٹاپ کمانڈر فاؤد شکر کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد سے ہی ہجبولہ اسرائیل سے بدلہ لینے کی آگ میں جل رہا ہے مہی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کو بڑے پیمانے پر یدھ کرنے کی دھمکی پر دوبارہ وچار کرنے کیلئے کہا گیا ہے مہی سینن کو ایک سوطر نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہجبولہ ایران سے دو قدم آگے چل رہا ہے سینن کا کہنا ہے کہ کئی ادھکاریوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایران ابھی بھی اسرائیل پر جوابی حملہ کرنے کے فیصلے پر سوچ وچار کر رہا ہے سینن کو ایک سوطر نے بتایا ہے کہ ہجبولہ بینا کوئی سنکے دیئے کچھ حملوں سے اسرائیل پر اٹیک کی شروعات کر سکتا ہے حالانکہ ابھی تک یہ بات صاف نہیں ہوئی ہے کہ ہجبولہ کیسے اور کس طرح سے اسرائیل پر حملے کی تیاری کر رہا ہے اور تو اور ابھی تک ہجبولہ کی پلاننگ کو لے کر کوئی خوفیہ جانکاری بھی سامنے نہیں آئی ہے اسی کو لے کر اسرائیلی رکشہ منتری یوگ گالنٹ نے ایک چرچہ میں بھاگ لیا جس میں ایک وشہ پر بات ہوئی کہ اسرائیلی ناغرکوں کو اگرم شتاونی کب جاری کی جائے اور اس کی سوشل گائیڈلائنز کو کب اپریڈ کیا جائے حالانکہ اس وشہ پر کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا کیونکہ اس سے خوفیہ سوطر اجاگر ہو سکتے ہیں وہیں اسرائیل نے چانل بارہ نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل نے ہجبولہ اور ایران کو سندیش بھیج کر کہہ دیا ہے کیونکہ جوائی حملے میں اگر کسی بھی ناغرک کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا وہیں یوز اجنسی پولیٹکو نے امریکی ادھکاریوں کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکہ نے تہران میں بڑی سطر پر جوابی حملہ کرنے کے فیصلے پر دوبارہ ویچار کرنے کے لئے کہا ہے موسیقی